آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر ایک شیر ہے پرانی دلی کی اگر مجھ سے کوئی تاریخ پوچھے تو میں ان کا ایک شیر سنا دوں گا صرف یہ شہر رہا ہوگا شائستہ مزاجوں کا اس شہر کے ملبے سے گلدان نکلتے ہیں تو ایسے انوکھے ایسے چمکدار لہجے کا شاعر مہین شاداب ہے میرا چھوٹا بھائی میں چاہوں گا وہاں سے تو مبالغہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جھوڑ بھی بولا جاتا ہے یہاں اس مائک پر آئیں اور اپنی بہترین غزلوں سے ہمیں نوازیں جناب مہین شاداب ایک بار استقبال کیجئے ان کا زوردار تعلیوں سے مہین شاداب صاحب بہت شکریہ یہ غزل تو اقبال رہی ہے کہ تو یاد داشت ہوتا اچھی ہے نا میں تو بھول گیا یہ غزل تو اجازت چاہتا ہوں اظہر صاحب سے اور کچھ ناموں کا ذکر مجھے کرنا ہے پہلے وہ بھی کر لوں سجاد انساری اچھا اچھا وہی پڑھوں گا سجاد انساری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں شکیل احمد صاحب جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ مجاہد بھائی یہ سب لوگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اب یہ بچہ ہے تھا اکمل قریشی وہ کچھ لکھ کے دیا تھا لیکن وہ کسی اور موقع پر پڑھیں گے یہاں سینسر بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے لکھ کے دیا ہے پڑھ نہیں سکتا کسی نشس میں بلائیں گے آپ کو انشاءاللہ بڑے اعلانات کرنے پڑھتے ہیں صاحب ناظم کو بھی گاڑی ہٹا لو یہ نمبر کی گاڑی ہے ایک جگہ تو کوئی نمائش کا مشاعرہ تھا ایک صاحب پرچی میں سمجھا کوئی فرمائش ہے کسی کی اس پر لکھا تھا کہ حلوے پراتھے کا اعلان کر دی اور پھر کھانے آئی ہے مشاہدہ کے بعد تو ایک واقعہ مجھے یاد آئی ہے صاحب پاکستان میں جو تاولہ قاسمی ہیں بہت اچھا تنظمزہ لکھتے ہیں تو انہوں لکھا کہ ایک مولوی صاحب بڑے کمال کے تھے یہ ان کی بات ہے صاحب میں نہیں کہہ رہا کوئی مجھ پہ فتوہ نہ لگا دینا کہ بڑے کمال کے مولوی صاحب تھے اور وہ جمعہ کے خدمے میں چیزوں کا جو ہے وہ وشتہار بھی کر دیا کرتے تھے وگیاپن مسجد سے لیکن صاحب ان کا ایڈڈو نہ کر دیا باتوں باتوں میں کسی اور چیز کا کر دیا وہ تو ان کا معاملہ کیا لیتے تھے تو صاحب ایک صاحب ان کے پاس آئے فلم کے پیوڈیوسر آئے ان کی فلم آئی تھی تانگے والی تو انہوں نے مولوی صاحب سکھا کہ مولوی صاحب ایک کام کر دیجئے ہمارا بھی آپ بہت وہاں پر جو ہے ایڈوٹیزمنٹ اپنی تقریر میں کر دیتے ہیں آپ بڑے کمال کے ساتھ تو میری فلم کا بھی ایڈوٹیزمنٹ کر دیجئے شاگل بھائی آپ کے مطلب کی بات ہے تو میری فلم کا ایڈوٹیزمنٹ کر دیجئے فلم تانگے والی تھی تو وہ بڑے ناراض ہوئے ہیں یار کیا ایسی باتیں کریں لاکھوں لاکھوں تا آپ مسجد کے ممبر سے مجھ سے فلم کا کیسے میں کر سکتا ہوں تو پھر وہ ناراض ہوئے پھر کچھ دیر بہت سوچے بچھا ٹھیک ہے چلیے کرتے ہیں کچھ کیا پیش کریں گے آپ تو جو بھی تیہ ہوا تو وہ جمعہ آگیا صاحب ہاں انہوں نے تقریر کی انہوں نے تمام جنت اور دوزق اور جہنم کا ذکر اس قدر ڈرائیا اس دن نمازیوں کو نمازی جو ہے بالکل صاحب رونے کو تیار ہو گیا کہ یہ عذاب قبر ہے عذاب جہنم ہے اور اس کے بعد کہا کہ میں نے آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے آپ کو بہت ڈرائیا ہے نیکی اور بدی کے معاملات بتائیں لیکن آپ صدرے گے نہیں ابھی آپ نماز پڑھ کے نکلیں گے اور تانگے والی دیکھیں گے تو بہت صلیقے سے بھی لوگ کام کر دیتے ہیں یہ طریقہ ہے بات کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوا ہوگا جی 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 تو اس چند شیر میں پڑھ دیتا ہوں بس بہت اچھا مشاعرہ واقعی ہوا ہے مجھے لگا کہ پڑھائی دلی میں اور خاص طور سے ایوان غالب میں بہت دنوں سے کچھ واسطو دوش تھا دیکھنے کو ملنا تھا کوئی مشاعرہ کامیابی نہیں ہو رہتا ہے لیکن آج صاحب اردو اکیڈیمی مبارک بات دیجی آپ لوگ اتنی اچھی ٹیم اور اتنا اچھا مشاعرہ ہوا حارون بھائی یہاں بیٹھے ہیں عزیر خدوسی صاحب ہیں غیاز بھائی ہیں چودری آور صاحب ہیں یہ بھی بڑے سرگرم رکن ہیں پونم صاحبہ تو غیلبن چلی گئی ہوں گی بہت مہنے داثر صحیح صاحب وہ اس نے شورہ غزری غبال بھائی نے کیا ان کا بڑا پن ہے منیر بھائی سے بہت کچھ سیکھا ہے لوگ انہیں ہم نے بھی کچھ شورہ اور یہاں پر بچے ہیں میں فرید بھائی میں ان کا ذکر کر دوں اور ڈاکٹر رحمان مصوری کی بات تو ہو چکی ہے مونیس رحمان بیٹھے ہیں یہاں پر ابھی سکندہ مرزا بھی نظر آئے تھے تو دلی کی یہ خوبی ہے دوستو کہ یہاں شورہ بھی آتے ہیں بس چند شیر پڑھتا ہوں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے اور شیر ملاحظہ کریں بات شاہ بھائی عرض کرتا ہوں آپ سب کا شیر ہے پیش کرتا ہوں کہ وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے شکریہ وہ میفیلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن عادل عشید صاحب بھی ہیں یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے کچھ اور شیر پڑھتا ہوں ہمارے ان دوستوں کی فرمائشیں وہ بعد میں پڑھوں گا ایک دو شیر آپ اور سن لیجئے عرض کرتا ہوں کہ تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور تالیا ان دو مصروں کے لئے بچا کر رکھئے تھوڑی سی عرض کرتا ہوں تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے سنیں دوستو کہ کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے بہت شکریہ مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے انہوں نے شیریات دلائے وہ پڑھ دیتا ہوں کہ پھر بھول جاؤں عرض کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ ساسوں کی زمانت دی جائے کون کہتا ہے کہ ساسوں کی زمانت دی جائے خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے کون کہتا ہے وہ جو مصرہ ہے کہ تمہاری تری بربادیوں کے تذکریں ہیں آسمانوں میں وہاں سے شیر دیکھی آپ دوستو پہچانیے کون کہتا ہے کہ ساسوں کی زمانت دی جائے خود ہمے اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے اور ہم کو تلواروں کے لائسس نہ دیجئے لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے کون کہتا ہے کہ ساسوں کی زمانت دی جائے خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے ہم کو تلواروں کے لائسنس نہ دیجئے لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے یہ چار مصرے اسی موڈ کے پر قویش کر رہا ہوں عرض کرتا ہوں عارف دہلوی صاحب سنیں کہ ساپ جب تک آس تینوں کے نہ مارے جائیں گے جڑوں میں پہنچ رہا ہوں میں مسائل کے ساپ جب تک آس تینوں کے نہ مارے جائیں گے حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے اور دشمنوں سے مار کا آرائی ہوگی بعد میں پہلے گھر کے بھیدیوں کے سر اتارے جائیں گے ساپ جب تک آس تینوں کے نہ مارے جائیں گے حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے دشمنوں سے مار کا آرائی ہوگی بعد میں پہلے گھر کے بھیدیوں کے سر اتارے جائیں گے بس آخر میں ایک بڑی غزل جس طرح کا لہجہ میں خورتا ہوں یہ تو مشاہرہ مشاہرہ تھا جو پڑھا میں نے تو میں پڑھتا ہوں جی میں پیش کروں یہ میری ذمہ داری تھی اب یہ غزل جو تازہ میں نے کہی ہے تمام شورہ اچھا اس غزل کے تین شعر یاد آ رہے ہیں جو جعوید بھائی بھی کہہ رہے تھے پڑھتا ہوں کہ جب لے کے ہتیلی پر ہم جان نکلتے ہیں جب لے کے ہتیلی پر ہم جان نکلتے ہیں ظلمت میں اجالوں کے امکان نکلتے ہیں ظلمت میں اجالوں کے امکان نکلتے ہیں اور یہ شعر بھی اچھا لگے گا سنیں تمام حضرات ہمارے وہ سینئر شورہ صاحب جوہر بھائی شکیل بھائی دانیج بھائی اقبال بھائی عرض کرتا ہوں کہ یہ جب لے کے ہتیلی پر ہم جان نکلتے ہیں ظلمت میں اجالوں کے امکان نکلتے ہیں اور شعر سنیے کہ پھر لے کے حساب دل پچھتانہ پڑھا اس کو امیر بھائی پھر لے کے حساب دل پچھتانہ پڑھا اس کو کچھ اس پہ ہمارے ہی احسان نکلتے ہیں پھر لے کے حساب دل پچھتانہ پڑھا اس کو کچھ اس پہ ہمارے ہی احسان نکلتے ہیں کچھ اس پہ ہمارے ہی احسان نکلتے ہیں اور یہ شہر رہا ہوگا شائستہ مزاجوں کا یہ شہر رہا ہوگا شاہستہ مزاجوں کا اس شہر کے ملبے سے گلدان نکلتے ہیں کہ یہ شہر رہا ہوگا بہت شکریہ شاہستہ مزاجوں کا اس شہر کے ملبے سے گلدان نکلتے ہیں اس شہر کے ملبے سے گلدان نکلتے ہیں آخری چند شیر کچھ تازہ غدل کے پڑھ رہا ہے موسیقا 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 موسیقا